بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے کورونا کے چلتے پروازی مزدور اپنے گھر جانا چاہتے ہیں اس کے لیے راجسرکار نے وشیش ویوستہ کی ہے راجستان سے باہر جانے والے مزدوروں اور راجستان میں آنے والے ناگریکوں کے لیے سرکار کیور سے ہیلپ لائن نمبر اور ایمیتر کے مادھیم سے آن لائن ریجسٹریشن کی ویوستہ کی گئی ہے جس کے جلیے پردیش میں اب تک پندرہ لاکھ سے ادھک لوگوں نے ریجسٹریشن کروا دیا ہے راجستان میں آنے والوں کی سنخیہ نو لاکھ سے ادھک ہے وہیں جانے والوں کی سنخیہ چھے لاکھ کے قریب ہے اس میں بھی جیپور کی بات کریں تو جیپور سے جانے والوں کی سنخیہ قریب دو لاکھ ہے وہیں آنے والوں کی سنخیہ ستائیس ہجار ہے لوگ ڈاؤن کے دوران لاکھوں پروازی اپنے اپنے گھروں میں جانا چاہتے ہیں لیکن ان کے سامنے کئی سمیشیاں ہیں کئی چنوتیاں ہیں پہلی چنوتی ہے کہ سرکار کیور سے جو پرکریا کی گئی ہے بھیجنے کی وہ کس طرح کی پرکریاں ہیں اور اب تک کتنے نے ریجسٹریشن کروا دیا ہے انہی سے بھی باتوں کو لے کر ہمارے ساتھ ایڈی ایم چطور ڈاکٹر اشو کمار موجود ہے صرف کس طرح سے جو لوگ ریجسٹریشن اپنا کروا سکیں اور کس طرح سے وہ اپنی جو پرکریاں ہے باہر جانے کی وہ کر سکتے ہیں ابھی ہم نے اس کا آن لائن ریجسٹریشن ہے وہ شروع کر دیا ہے کہ جو بھی لوگ جو مزدور ہیں یا کوئی انہیں بیکتی ہے جو راستان کے اندر لوگراؤن میں پسا ہوا ہے اور کہیں دوسرے راجے میں جانا چاہتا ہے تو اس کے لئے ہم نے آن لائن ریجسٹریشن کی پرکریاں وہ شروع کیا ہے اس کے لئے وہ آن لائن ایمیترا.راجستان.gov.in جو سائٹ ہے اس کے اوپر جا کر کے اپنا ریجسٹریشن ہے وہ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا ایک ٹول فری نمبر بھی ہے اس کے اوپر بھی جا کر کے اپنا ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اس ریجسٹریشن میں وہ کہاں جانا چاہتے ہیں ابھی کہاں پر ہیں ان کا کیا کانٹیک نمبر ہے وہ سب چیزیں ان کے ہم لے رہے ہیں اور ایک ہمارے پاس میں پھر ڈیٹا بیس کریئٹ ہو جائے گا کہ کتنے لوگ ہیں جو باہر جانا چاہتے ہیں اور اسی طرح سے جو پرواشی ہیں راجستان کے اندر جو آنا چاہتے ہیں ان لوگوں کا بھی ہم ریجسٹریشن کر رہے ہیں وہ آن لائن ایمیترا سائٹ پہ آ کے کر سکتے ہیں ٹول فری ہمارا جو نمبر ہے اس پہ آ کر کے کر سکتے ہیں تو اس ریجسٹریشن کے بعد میں ہم آقلن کریں گے کہ ان کو کس طرح سے کون سے ساتھن ٹرین یا بس مہیا کروائیں جس سے کہ اپنے گنتوستان پر پہنچ سکیں تو کہا جا سکتا ہے کہ جو استانیے جو کولٹن ٹول فری نمبر یا بات کرے جو سینٹر بنایا ہوا ہے سائتہ کے اندر وہاں پہ اپنا ریجسٹریشن کروائے جا سکتا ہے وہیں سمجھے ایک اور ہے کہ جو باہر سے آنے والے وہ کہاں ریجسٹریشن کروائیں تو ان کو لیکن کس طرح کی جو تیاری ہے ویوستہ ہے وہ کی گئی ہے باہر سے جو ہمارے راجستان راجے کے جو لوگ ہیں اور وہ باہر ہیں جیسے ایم پی ہے مہاراسترہ ہے ساؤت میں بھی بہت سارے ہمارے لوگ ابھی ہیں وہ لوگ ڈاؤن میں فشے ہوئے ہیں تو ان لوگوں کے لیے بھی ہم نے اسی میں ایکسیس دیا ہے کہ وہ اسی ویب سائٹ کے اوپر جا کر کے ایمیترا کی جو ویب سائٹ ہے ایمیترا.راجستان.جوی.ن اس سائٹ پہ جا کر کے وہاں پر اپنا ریجیسن کر سکتے ہیں وہ انوارڈ سیکشن میں ان کا ہوگا کہ ابھی باطمان میں کہاں پر ہے اور آستان میں کہاں آنا چاہتے ہیں کس ڈسٹک میں آنا چاہتے ہیں اور ان کا کانٹیک ڈیٹیل ان کو دینا پڑے گا اسی طرح سے ٹول فری نمبر ہے اس کے اوپر جا کر کے بھی وہ اپنی کمپلیٹ انفورمیشن دے سکتے ہیں وہ ہمارے ڈیٹا بیس میں ہم ہمارے وہاں پر سیو ہو رہا ہے اپنے والوں کی سنکھیا ہے وہ کتنی ہیں سنکھیا سر ابھی ہمارے پاس میں جو لیٹس ملن ڈیٹا دیکھا ریجیسن کا تو اس میں قریب ایک لاکھ ستیون ہزار لوگ ہیں جو کی یہاں سے باہر جانا چاہتے ہیں راستان سے دوسرے جو راجیو میں جانا چاہتے ہیں وہ ایک لاکھ ستیون ہزار کے آس پاس لوگ ہیں جنہوں نے ریجیسن کروا چکے ہیں اسی طرح سے یہاں پر جو آنے والے لوگ ہیں وہ قریب چھبیس ہزار لوگوں کا ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہے پنجی گن کروا چکے ہیں جو کی یہاں سے دوسرے اسٹیٹ میں باہر جانا چاہتے ہیں تو بات کرے تو جو ریجیسٹریسن کے بعد میں کس طرح کی پرکرائے رہے گی ان کو بھیجنے کی ایسا کچھ ابھی سرکار کی اوٹسلے گائیڈ لائن ایسے کوئی نردش جاری کیے گیا ہاں ابھی ہمارے یہاں ہے کہ جیسے یہ ہمارے پاس میں پورا ایک بار ریجیسٹریسن بند ہو جائے گا اس کے بعد میں ہم اس کو واپس ریو کریں گے کہ راستان میں ہمارے جائپور جلے کے اندر کتنے لوگ آنے والے ہیں کتنے جانے والے ہیں اور اس کے بعد میں جو کوشش یہ کریں گے نجدی کے جو اسٹیٹس ہیں جہاں پر کم سمجھ لگے گا وہ بسوں کی بیوستہ کر سکتے ہیں جو لمبا روٹ ہے جن کا دور کے اسٹیٹس ہیں تو وہاں پر ہم ٹرین کی بیوستہ بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے سرکار کے اس طرح پر یہ دہت ہوگا کہ کیا اس کے اوپر کیا جائے کتنی ٹرین ہیں کتنی بسید ہیں پرانتو جو بھی ریجیسٹریسن ہو جائے گا ہمارا پریاس یہی ہے سرکار کا اور جو لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں ہمارے یہاں پر اور جو جانا چاہتے ہیں دوسرے سرکار ان سب کو گنتے وستان پر پہنچہ آجائے یہ ہماری مند سے ہے اور اس کو ہم پون روپ سے سمباریت کریں گے بات کرے تو جو سیلٹر ہوم میں جو مزدور رکے ہوئے تھے ان کو بھیجنے کے پرکرہ ہیں وہ اتنے لگاتار جا رہی ہیں پہلے ایم پی کے بھیجے گئے اور آج یو پی کے بھیجے گئے ہیں تو ان کی کس طرح کی بیوستہیں رکھی گئے کتنے لوگوں کو اب تک بھیج جا چکا ہے ہمارے یہاں پر جو سیلٹر ہومز تھے قریب فیفٹی فور لوکیسنز تھے الگ الگ تیسلز کے اندر وہاں پر جو جتنے بھی مزدور تھے الگ الگ راجیوں کے ان کو ہم نے وہاں پر رکھا تھا ان کے سب بیوستہیں کھانے پینے کے بیوستہیں اور سب ہم نے وہاں کر رکھی تھی اب ہمارے پاس میں جو یو پی کے جو دو سو پینٹیس لوگ تھے ان کو آج صبح ہم نے یہاں سے روانہ کر دیا ہے اور ان کو آج صبحی مورننگ میں سات وزے کے آس پاس ہو جا چکے ہیں اور یو پی ووڈر سے وہ کروز کر چکے ہیں ابھی اور ان کو سبھی کو ہم نے صبح مارننگ میں یہاں سے روانہ کیا ہے پورا سوسل ریسٹینسنگ ہے ماسک ہے سینٹائجر ہے یہ سبھی ہمارے جو نومس ہیں کوویڈ نائنٹین کے ان کے پروٹوکول ہے اس کو فولو کرتے ہوئے ان کو روانہ کیا ہے اور ابھی ہمارے جو سیلٹر ہوم کے اندر جو بچے ہوئے لوگ ہیں پوری جفر جو لے کے اس میں قریب 45 کے آس پاس اور لوگ بچے ہیں جو الگ لگ سٹیٹس کے کہیں کہ ایک ایک دو دو لوگ جو ہیں وہ ہیں باقی اسی طرح سے ہم ایم پی کے جو مزدور تھے ہمارے سیلٹر ہوں میں روکے ہوئے تھے ان کو پہلے ہی روانہ کر سکے ہیں آج ایو پی کے لوگوں کو روانہ کر دیا اب کچھ جو بچے ہوئے لوگ ہیں کچھ دسٹکٹس جو الگ لگ سٹیٹس ہیں دو دو تین تین لوگ ہیں تو ان کو ابھی ہمانے والے سمجھ میں جیسے ہی میرے پاس میں جو ٹرانسکورٹیسنگی بیوستہ ہوئی ان کو بھی گنتوستان پر پہنچائیں گے بہت بہت دنیوات سر تو جس طرح سے ڈوکٹر شوکمان نے بتایا کہ کس طرح سے جو پرواشی مزدور ہیں جو اپنے اپنے گھروں میں جانے والے ہیں ان کو لے کر سرکار کے وقت سے ویبستہ کی گئی ہے کہ وہ بلکل سونیشت طریقے سے سرکشت روپ سے اپنے گھر پہنچ سکے یہ پرسی کیمنا میں ویجی گری کے ساتھ ملوکی شولا ایوان